موسیقی یہ صرف پانچ انگلی کا کھیل ہے آپ سنتے ہوں گے سی اے 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 این آر سی این پی آر اور سوچتے ہوں گے یہ کھیل کیا ہے اتنے سب شبد ہیں سمجھ نہیں آتا بیسے بڑا سادھارن سا کھیل ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ صرف پانچ انگلی کا کھیل ہے پانچ انگلی کی یاترہ سمجھ لیجیے دھیان سے سمجھئے گا اور پھر سمجھائیے گا بھی دوسروں کو یہ یاترہ شروع ہوگی سب سے چھوٹی انگلی سے بڑا سادھارن سا کام ہوگا اپریل کے مہینے میں آپ کے گھر کوئی آئے گا سرکاری کرمچاری ہو سکتا ہے سکول کے ٹیچر کوئی آئیں کہیں گے ہمیں آپ کے گھر صرف گنتی کرنی ہے کتنے لوگ رہتے ہیں بس نام پوچھیں گے کب پیدا ہوئے یہ پوچھیں گے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ کے ماتا پتا چاہے ہیں یا نہیں ہیں ابھی وہ کہاں پیدا ہوئے تھے کب پیدا ہوئے تھے آدھار کارڈ کا نمبر مانگیں گے ڈرائیونگ لائسنس مانگیں گے کوئی پرمان نہیں مانگیں گے اس وقت آپ کو لگے گا چھوٹا سا معاملہ ہے یہ چھوٹی انگلی کا پہلا قدم یہ ہے NPR والی چھوٹی سی انگلی پھر دوسری انگلی یہ D والی انگلی ہے D کیوں کیونکہ آپ کے گھر سے جب ایک بار لے جائیں گے لکھ کے اس کے بعد پہثیردار کے دفتر میں کسی سرکاری دفتر کے اندر کچھ ٹائم بعد ہو سکتا ہے کچھ بہینے بعد چپ چاپ سے اس لسٹ کا ملیانکن کیا جائے گا اور کوئی سرکاری کرمچاری اس لسٹ میں کچھ ناموں کے آگے D لکھ دے گا D کا مطلب ڈاؤٹفل ڈاؤٹفل کا مطلب سندے ہاسپل جس پر شک ہے کس بات کا شک ہے کہ یہ بھارت کے ناغریک دراصل ہے نہیں بھئی کیسے فیصلہ ہوگا کانون میں کہیں نہیں لکھا کیسے فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے آپ اپنے ماتا پتا کی آئیو نہیں بتا پائیں ہو کہاں پیدا ہوئے ہیں نہیں بتا پائیں ہو ہو سکتا ہے آدھار کارڈ آپ کے نام سے ایشو ہو لیکن آپ کے پاس نمبر نہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی آدھار پر ڈ لگا دیا جائے گا آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا کوئی آپ سے پوچھنے بھی نہیں آئے گا اور معاملہ تیسری انگلی پر پہنچ جائے گا یہ تیسری اور بڑی انگلی ہے یہ ہے نرسی والی انگلی جن لوگوں کے نام کے آگے ڈ لگا ہوگا سمجھ لیجے آپ کے محلے میں پانچ سو لوگ ہیں ہجار لوگ ہیں ان میں سے پچاس کے نام کے آگے ڈ لگ گیا ان پچاس لوگوں کو چٹھی آئے گی پورے پریوار میں نہیں ہو سکتا ہے پریوار میں بہو کو چٹھی آئے بیٹے کو نہ آئے باپ کے نام چٹھی آئے پوتے کے نام چٹھی نہ آئے کچھ لوگوں کے نام چٹھی آئے گی اور انہیں کہا جائے گا نوٹس دیا جائے گا اب آپ ثابت کیجئے کہ آپ بھارت کے ناغرک ہیں کیسے ثابت کریں گے سرکار نے آس تک نہیں بتایا ہمارے پاس صرف ایک آسام کا ادھارہ نے جہاں پہلے ہوا ہے انہار سی اور وہاں کیا ہوا تھا نہ آدھار کارڈ مانا گیا نہ راشن کارڈ مانا گیا نہ ووٹر لسٹ میں نام مانا گیا کہا نہیں یہ سب نہیں چلے گا آپ پرمان لے کے آئیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے آج سے تیس سال پہلے ووٹر لسٹ میں آپ کا نام تھا کے نہیں تھا پرکھوں کا نام تھا کے نہیں تھا کوئی سمپتھی کا پرمان پتر لے کے آئے سادھارم لوگ کہاں سے جٹائیں گے پرمان پتر اس کے آدھار پر ان میں سے کچھ لوگوں نے جو آدھار اپنے پرماند پتر نہیں دے پائیں گے ان کا ماملہ چوتھی انگلی پر پہنچ جائے گا یہ چوتھی انگلی ہے Foreigners Tribunal کی یعنی کہ کہا جائے گا اس پچاس میں سے سمجھ لیدے دس لوگ بچ گئے جو پرماند نہیں دے پائے جن کے پاس کاغذ نہیں ہے پندرہ لوگ بچ گئے ان کو کہا جائے گا اب آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے یہ انگلی آخری موقع کے بھولی ہے آخری موقع دیا جا رہا ہے Foreigner Tribunal ہے ویدیشیوں کی عدالت ہے اب اس میں جا کے آپ ثابت کیجئے کہ آپ ویدیشی ہیں کے نہیں اگر مسلمان ہیں تب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں اب CAA کا کھیل شروع ہو جائے اگر مسلمان ہیں آپ کو ویدیشی مانا گیا ہے تو اب آپ تو ویدیشی ہیں ہی ہیں چاہے آپ کے باپ دادا یہاں پہ پانچ سو سال سے ہجار سال سے رہتے آ رہے ہیں اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو پتہ ہے کیا ہے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ بانگلہ دیش پاکستان افغانستان سے آئے ہیں اب آپ سوچئے بیہار یوپی میں رہنے والے لوگ نیپال کی ترائی میں رہنے والے لوگ شریلنکہ میں رہنے والے لوگ شریلنکہ کے پاس تمیل نادو میں رہنے والے لوگ کہاں سے ثابت کریں گے بھائی کہ ہم پاکستان سے آئے بانگلہ دیش سے آئے افغانستان سے آئے Foreigner Tribunal میں اگر ثابت آپ نہیں کر پائے جو لوگ بھی ثابت نہیں کر پائے وہ لوگ ویدیشی گھوشت ہو جائیں گے اور معاملہ اب چوتھی انگلی سے اب انگوٹھے پہ پہنچ جائے گا انگوٹھے تلے دبنے والا یہ ہے detention center detention center کا مطلب جیل ویدیشیوں کے لیے بنی ہوئی خاص جیل بھارت سرکار اس کے نیم بنا چکی ہے detention center اسام میں بن چکا ہے کرناٹکہ میں کام کرنا شروع کر چکا ہے باقی دس راجیوں میں بن رہے ہیں detention center جس بکتی کے پرخے پتہ نہیں کب سے یہاں پہ رہتے آ رہے ہوں گے اسے اپنی ہی مٹی میں ویدیشی بنا کے detention center میں ڈالتی جائے گا یہ ہے خیل شروع ہوگا چھوٹی انگلی سے NPR سے اور ختم ہوگا کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ہزار میں سے ایک لوگ ہو سکتا ہے ہزار میں سے دو لوگ detention center میں کیا یہ چاہتے ہیں اگر نہیں چاہتے ہیں تو اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے یہ پانچ انگلی کا کھیل کیسے روٹے گا جیسے ہی پہلی انگلی موڑنے کی کوشش ہو آپ پانچوں انگلیاں کر لیجئے بند مٹھی لیجئے کس اور اٹھا دیجئے اپنے ہوگا ویرود کرنا ہوگا یعنی کی جب پہلی انگلی اٹھے NPR باری NPR کا بائیکارڈ کرنا ہوگا پورے دیش میں جو ناغلکتہ سنشودن کے بارے میں آمدولن چل رہے ہیں ان سب نے مل کے کال دیا ہے ہم بھارک کے لوگ We the people of India جو دیش کے 120 سے زیادہ سنگٹھنوں نے ایک اٹھا ہو کے بنایا ہے سب نے کہا ہے کہ NPR کا بائیکارڈ کریں یعنی کی جب آپ کے گھر میں کوئی تیچر آئے کوئی سرکاری کرمچاری آئے NPR کا ڈیٹا لینے پیار سے بات کی اس سے برا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانی پھلائیے چائے پھلائیے نمکین بھی کھلائیے نمک کھلانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سمیدھان کا نمک کھاتے ہیں یاد دلانا ہے یہ کرمچاری اس دیش کے کرمچاری ہیں کسی بارٹی کے نہیں ہیں سب کچھ دیل یہ پیار سے کی دیل لیکن کاغج نہیں لکھوائیں کاغج میں کوئی سوچنا نہیں دے کیونکہ ایک بار سوچنا دی پھر معاملہ آپ کے ہاتھ سے باہر کاغج نہیں لکھوائیں اور اگر وہ کہیں کہ یہ تو قانون ہے آپ کو کرنا پڑے گا انہیں پیار سے کہیے ماسٹر جی آپ کی بڑی عزت کرنا ہے لیکن کیا کریں مہاتما گاندی کی عزت تھوڑا زیادہ کرنا ہے اس دیش کے راشتھ کتا نے کہا تھا کہ اگر کوئی اے سمیدھانک انیائے پون کانون ہو اس کا ویروض کرنا ہمارا آدھیکار ہی نہیں ہے ہمارا کرتب بھی ہے ہمارا حق بھی ہے ہمارا فرض بھی ہے اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہوگا یاد رکھوئے ہم سمیدھان بچانے نہیں ایک ہاتھ میں ترنگا دوسرے میں سمیدھانا من میں احنسا اور جنگن مانگا دھنا اسی راستے پہ ہم چلنا ہوگا کہ لڑائی میں ہم لڑیں گے اور نشت جیدے نشت جیدیے موسید موسیقی 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 موسیقی